ہیلو سٹڈی ٹائم آنلی ٹوڈے ایٹ آف ہنڈرڈ ڈیز کریس کورس دے ایٹ میں آپ کا سواگت ہے ہنڈرڈ ڈیز کے کریس کورس کے سیریز میں ڈی اٹ میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پالٹی کے لوکل بوڈیز کی ٹھیک ہے تو چلی آج کا ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جو لوکل بوڈیز ہیں اس میں ہمارا آتا ہے پنچائیتی راج انسٹیٹوشن جسے ہم پی آر آئی کہتے ہیں تو پنچائیتی راج انسٹیٹوشن پی آر آئی پنچائیتی راج اور اربان لوکل جو بوڈیز ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے تو جو اربان لوکل بوڈیز ہیں یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو موسٹ امپورٹن ایمنمنٹ اس کے ساتھ ہوا ہے کس ایمنمنٹ کے اندر یہ آیا ہے تو ایمنمنٹ سیونٹی تھرڈ ایمنمنٹ اور سیونٹی فورت کونسٹلیویشن ایمنمنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں 1992 میں آپ کو یہ ایمینڈمنٹ دونوں بائی ہارٹ یاد رکھنا ہے کیونکہ اس نے بہت ڈراسٹیکلی چینج کیا تھا انڈین کونسٹیوشن میں 73 ایمینڈمنٹ جو ہمارا ہوا تھا اس کے تحت ہمارا رورل لوکل گورنمنٹ ہماری اسٹیبلیس ہوئی تھی کون رورل لوکل گورنمنٹ ٹھیک نا پنچائد وغیرہ یہ ساری چیزیں لے ہم آئے تھے ٹھیک ہے اس کا اچھے اسٹیبلیسمنٹ کیا تھا گرام سبھا اور اربان لوکل گورنی ساری چیزیں بنائی گئی تھی دن ہمارا آتا ہے 73 جو کشری ہمیں ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر پارٹ 9 کو ایڈ کیا گیا ہے یاد رہیے ایک نیو پارٹ انڈیٹیوش کیا گیا ہے انڈر آرٹیکل 243 سے لے کے 243 او اب دیکھیں 243 او کیسے 243 اے 243 بی 243 سی اس طرح کیسے کرتے ہو 243 او تک یہ پوڑے سبھی آرٹیکل ہے اس کے بعد او کے بعد کیا ہو جاتا ہے پی سرو ہو جاتا ہے پی سے جو آرٹیکل سٹارٹ ہوتے ہیں وہ کون سے آرٹیکل سٹارٹ ہوتے ہیں پتھائیے رولر اربان کی بات کر چکے ہیں اربان بوڈی اب وہ رورل بوڈی کی قطع ہو جائیں گے رورل ہو گیا اب اربان کی بوڈی سے ہو جائے گا تو 74 جو کونسٹیوشنل امینمنٹ ہمارا ہوا ہے 73 اور 74 74 کے اندر ہم 73 کے بات کر رہے ہیں بھی تو 73 کے اندر ہم پنچائتی رج لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر ہمارا جو ہے 29 فنکشنل آئٹم کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسٹیٹ لیسٹ جو ہمارے اسٹیٹ لیسٹ ہے ہماری اسٹیٹ لیسٹ کے اندر بہت سارے آئٹم ہمارے جو ہیں اس میں سے جو 29 آئٹم ہے وہ کس کو دے دیئے گیا ہیں پنچائت کو دے دیئے گیا ہیں ٹھیک ہے ایمینڈمنٹ ایک 1992 کی آج میں آپ کو یہ دو ایمینڈمنٹ تو بہت ہی اچھے سے یاد کروا دوں گا اور بلکل آپ نشانت ہو جائیے اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ 73 ایمینڈمنٹ ایک 1992 اور 74 ایمینڈمنٹ ایک بلکل نہیں بھولیں گے اور پنچائتی راج آپ کو بلکل بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا مونیسپلیٹی آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا بلکل چینج چھوڑ دیئے تو اس کے اندر ہم سکس فیچرز دیکھیں گے ایک سائلنٹ فیچرز کے ہیں پہلا تو تھری ٹائر سٹیکچر ہوتا ہے اب وہ کیا ہوتا واقعہ ہم ڈسکس کریں گی الیکشن کیسے ہوتے ہیں ریجرویشن اس میں کس کس کو دی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے اسٹیٹ فائننس کمیشن کا کیا رول ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کا کیسے رول ہوتا ہے اور وہ کیسے پارٹیسپیٹ کرتا ہے کیسے وہاں پر ایکشن کرواتا ہے سبجیکٹ کیسے سبجیکٹ اسٹیٹ لیسٹ سے جو ہمارے لوکل لوکل لیسٹ ہے لوکل وڈیس کے لیے ٹھیک ہے تھری ٹائر اسٹیکچر تھری ٹائر اسٹیکچر کے اندر کیا ہے گرام پنچائت ہیں گرام پنچائت گرام پنچائت نام سے سمجھ میں آرہا مطلب گاؤں گاؤں کا پنچائت پانچ لوگوں کو سمجھ پنچائت پہلے کہتے تھے پنچ ہوتے ہیں پانچ لوگوں کو سمجھ ہوتا ہے تو یہاں پر کبر کیا جاتا ہے تو گروپ اوپ دو پیپل یہاں پر کیا کہیں گے ویلیچ گروپ اوپ دو پیپل is the lowest tire ہوتا ہے پنچائتی رانس انسٹیٹ سبج یہ پنچائتی راج انسٹیٹوٹ ہے اس پنچائتی راج انسٹیٹوٹ کو یہ چھوٹا سا ایک tire ہے گرام سبھا بنائیں گے ہم یہاں پر گرام پنچائت ہوں گے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آگے ہم بات کرتے ہیں انٹرمیٹی لیول is known as mental اب اس کے اوپر یہ ہو گیا پہلا ہمارا لیول آپ اس کو پہلا نام دے دیئے ٹھیک ہے پھر جو سیکنڈ نمبر پہ لوگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منڈل ہم اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منڈل اور اسے ہم بلوک اور تعلقہ بھی کہتے ہیں جیسے کچھ 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 ک پہ ہمارا آگیا ہے جیلا جیلا پہ سب سے کم لوگ رہیں گے لیکن سب سے زیادہ اپر ووٹی ہو گئی یہاں پہ یہ بیچ میں کون ہو گیا انٹرمیڈیٹ منڈل اور بیس میں کیا ہو گیا گرام پہ چاہد یہاں سے چنچن کے لوگ یہاں پھر یہاں سے یہاں پہنچیں گے تو یہ پروسس آپ کو بلکل یاد رکھنے ہیں بھولنا نہیں مطلب گرام سبھا جو ہے بلکل بنے گی ہی بنے گی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے گرام سبھا کے اندر کیوں ہوگا ایک سبھا ٹائپ کی نام سے سمجھا رہا ہے گاؤں کی سبھا تو ایک سبھا آپ کو بلائی جائے گی تو گرام میں جتنے بھی لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے بوٹنگ کرنے کے لئے لیزبل ہے مطلب جو بھی ایٹین پلس ہے ان سب کو بلائی جائے گا اور پھر سبھا بلائی جائے گی اور ان سب کے بیچ میں وہ سبھا چلے گی گرام سبھا چلتی ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں جس سے میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ریوائز کر لیتے ہیں کہ سنٹر پر یونین گورنمنٹ ہوتی ہے پھر سٹیٹ گورنمنٹ آتی ہے پھر ہماری لوکل گورنمنٹ آتی ہے جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے ایک مونیسپلیٹی میں ڈیوائیڈ ہے اور ایک پنچائید میں ڈیوائیڈ ہے پنچائید کے اندر ڈیسٹرک پنچائید ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ پنچائید ہوتا ہے اور ویلیج پنچائید ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم تینوں کے بارے میں جسٹ ابھی ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چینوں چیز بھوڑنا نہیں یہ اس کو تھرڈ ٹائر بھی کرتے ہیں تھرڈ ٹائر جو ہوتا ہے اسی لئے کرتے ہیں یہاں پہ لوگ بہت کنفیج ہوتا ہے تھرڈ ٹائر کیا ہے وہ یہاں پہ یہ اربن ایڈیا کی باردی ہوتی ہے مونیسپیلٹی کہاں ہوتی سہر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اربن ایڈیا میں ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے روڈرل ایڈیا میں تو یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سمجھیں اب الیکشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں جو all the member of three labels of panchayati are elected directly by the people تینوں تینوں ٹائر کے جو ہیں directly people یہاں پہ election نہیں ہوتا ہے یہ بات آپ کو بلکل بیٹھا لیا اور یہ پانچ سال کے لئے election ہوتا ہے یہاں کا پانچ سال کے لئے elect ہوتا ہے ٹھیک ہے if the state government dissolve the panchayat before the end of five years the fresh election جو ہوتا ہے چھ مہینے کے اندر اندر fresh election اس کا کروایا جانا ہوتا ہے اور کون کرواتا ہے state election commission ٹھیک ہے یہ نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے state election commission جو ہوتی ہے election کرواتی ہے ٹھیک ہے اب reservation کس کو دیا گیا ہے one third جو reservation دیا گیا ہے کس کو دیا گیا ہے reserve for the woman اب دیکھو یہاں پہ woman وہ کیوں reservation دیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں woman کا empowerment اگر گاؤں basic level جو ہمارا گاؤں ہیں اگر وہیں پہ basic level پہ اگر یہ لوگ اٹھ اٹھ کے ہیں کیونکہ اگر دیکھو central میں پہنچنا اور state میں پہنچنا بڑا ہی مسکل ہو جاتا ہے state government میں اگر woman کا پہنچنا central government آج کل پھر بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن اس time پہ جب یہ بنا تھا اس time پہ ابھی بھی بہت کم جن سنکھیا woman کی ہے جو empower ہو کے وہاں تک پہنچا ہے اسی لئے انہیں empower کرنے کے لئے basic level سے اٹھانا بہت جاری ہے تو اگر وہ یہ نیچے کی level پہ municipality اور یہ پنچائت level پہ اگر وہ election لڑنے لگے تو ان کی جو وہ ہے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ condition بڑھ جائے گی approach بڑھ جائے گی تو پھر وہ کل کو state election میں بھی participate کر سکتے ہیں اور آگے آنے والی time میں بھی آگے center election میں بھی participate کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کو یاد رکھنے ہے اس لئے one third reservation woman کو دیا گیا ہے اب جو اور کچھ reservation ہیسٹی اور ہیسٹی کے ہم بات کرتے ہیں جو one third reservation دیا گیا ہے وہ صرف جنرل category کی سیٹس کے لئے نہیں دیا گیا ہے کہ اس میں صرف جنرل category سیٹ ہے one third سبوچ یہاں پہ one third boom ہے one third boom کے اندر بھی یہاں پہ obc رہے گی ٹھیک ہے یہاں پہ st رہیں گے یہاں پہ sc رہیں گے ٹھیک ہے اور آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے transfer of subject کیسے subject کا transfer ہوتا ہے 29 subject یہاں پہ total جو ہے کتنے 29 subject آپ کو یہ نمبر یاد رکھنا کیونکہ نمبر کبھی کبھی پوچھ لیتے کتنے subject transfer ہیں کتنے subject state list میں جو mention ہے جو یہاں پہ جا چکے ہیں 11 schedule میں تو پہلے state list میں تھے identify in the 11 schedule of the constitution these subjects are to transfer the پنچائتی راج institution پی آر آئی کو transfer کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اپنے کو یاد رکھنا 29 subject ہمیں پہلے بھی دیکھ لیا تھا 29 subject آگے چلتے ہم اور آگے دیکھتے state election commission commission جیسے ابھی ہم نے بات کیا state election commission کے بارے میں تو یہاں پہ state election commission office of state election commission is autonomous ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے سو کرواتا ہے جو بھی election ہوتے پنچائتی راج institution کو municipality election ہوتے ساری چیزیں کون کرواتا ہے 20 سی state election commission ہی کروائے گا سی کہ ان کی duty ہوتی ساری election کروانا آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ state finance commission تو جو بھی finance کا matter ہوتا ہے جو finance کا پیسہ بغیرہ جو بھی ساری چیزیں distribution ہوتی ہے وہ یہاں پہ سمالتا ہے state finance commission سمالتا ہے state finance commission جو لیبیشن کرتا یہاں پہ local اور state label پہ state government کو جی جائے گا local government کو جائے گا یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بائس کبھی کبھی مل جاتی دیکھنے کی جو کیونکہ اسے appointment نے کس نے کیا appointment سے اس ٹھے نے کیا ہے تو یہاں پہ کوششن رائز رہی ہیں تو چلی دیکھتے ہاں کہ کیا ہوتا ہے تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں disqualification کیسے کوئی بھی یہاں پہ disqualified ہو سکتا ہے جو disqualified ہونے کے simple سکتے ہیں کہ اگر کوئی lock نہیں مان رہے انڈر اینی law time being force of election or state concern اگر state concern میں election نہیں ہوا ہے یا ایسا کوئی چیز فور نہیں ہو یہ کوئی بھی اچھ صلاح تو وہاں پہ disqualify کر دیا جائے گا ٹھیک ہے second ball ہوتے ہیں اس کی لئے qualified جو ہو چاہیے وہ 25 یہاں کوئی بھی 21 year سے اوپر جو ہوتا ہے وہ کنٹیسٹ کر تکتا ہے پہ at the age of 21 years یہ چیز آپ کو یاد رکھ ہے he is less than 25 year of age he is attained the age of 21 25 سال پہلے minimum criteria ہم دیکھتے 25 سال لیکن یہاں پہ minimum criteria کتنی ہے 21 سال یہ چیز آپ کو بہلکل بہت اچھ سا رکھ نا کیونکہ یہاں پہ کوشش رکھ ہے 1996 کا بہت امپورٹن رکھ ہے جیسے جب بھی پنچاتی راج انسٹیٹیوشن آیا تھا تو یہ جو ہے پنچاتی راج پیسا ایکٹ آیا 73 ایمینمنٹ جو ہے وہ اپلیکی بل نہیں ہوگا یاد اکنا 73 ایمینمنٹ ہے پرویزن ہے مطلب پنچاتی راج اپلی نہیں ہوگا کہاں پہ نہیں ہوگا جہاں پہ بھی آدی باشی کی پاپولیشن کیا ہے جادہ ہے وہ کچھ ایڈیا مینسن کیا گیا ہے کیونکہ وہاں کا جو رہن سہین وہاں کلچر ہے وہ بہت الگ ہے تو وہاں کی جو کمیٹی وہاں کا ترڈیشنل کلچر ساری چیز وہاں بہت کر دیں گے تو وہ ان کے ساتھ جاتی ہوگی تو وہاں کی چیز لانے کے لئے تو وہ اپنے خود ہی ریکولیٹ کریں گرام سفہ کے طور میں تب ایک گرام سفہ جو ان کا ہوگا وہ اپنے آپ کو ریکولیٹ کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھیک تو یہ پیسا کا مین جو ہے پاور ہے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ دیئے گئے ہیں کہاں کہاں کیا کیا کیسا کیسا ہے کیونکہ مینڈیٹی کنسلٹیشن لینڈ ایکوزیشن نہیں کر سکتے آپ اس ایرئے میں ریسیٹلمنٹ نہیں ہو سکتے رہی حیلیٹیشن نہیں ہو سکتے ٹھیک پلاننگ مینیجمنٹ مینر جو وارٹ روڈی سے وہ خودی کریں گے اپنے لیبل پہ دیکھ لیں گے کیا ہے ٹھیک اور جو بھی ویلیج مارکیٹ ہوگا وہ ارگنائی خودی کریں گے اب ان کی جو منی جو آتی ہے وہ خودی وہ ہاں پہ کنٹرول کریں گے ٹھیک جو بھی سوشل سیکٹر وغیرہ جو مائنر فوریسٹ سے پروڈیوس ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے فوریسٹ ہیں ان کے آس پر ان سے جو پروڈکٹ آتا ہے وہ ان کے پر ان کا خود کا عدیقار ہوتا ہے ٹھیک تو ان کا عدیقار نہیں چیسکے اب سائلنٹ فیچر سیونٹی فورتھ کا رول آجاتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا سہروں میں ہماری منسپلٹی چلتی ہے تو آرٹیکل 243 243 کے اندر پورا یہ دونوں میں یہ آپ کو یاد رکھنا 243 پیس سے شروع ہے اور 243 جید اور جید 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 گیا ٹھیک اس میں نیو پارٹ ایٹ کیا گیا پارٹ نائن ایٹ 12 schedule بھی add کیا گیا ہے ٹھیک 11 schedule کے اندر کون ہے پنچائتی راج 12 schedule کے اندر کون ہے پتائیے municibility یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنے 11 schedule کے اندر کون ہے پنچائتی راج 12 schedule کے اندر کون ہے municibility ٹھیک اس کے اندر 8 functional item دیئے گئے کتنے item دیئے گئے 8 functional item ٹھیک تو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے composition symbol چیز کے اندر جو composition ہوگا وہ کیسے ہوگا directly elected by the people یہاں پر بھی direct election ہوگا آپ دیکھتے ہوں گے words جو اپنے بنے ہوئے ہیں وارڈ وگر آپ دیکھی رہے ہوں گے وارڈ کا election ہوتا رہتا ہے تو وارڈ کے election دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ کیسے لوگ آتے ہیں participate کرتے ہیں اور جو وارڈ کی charge ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے کیسے وہاں پہ work چل رہا ہوتا وہ ساری چیز یہاں پہ بتائی گئی ہیں ممبر آف لوگ صفحہ اور لیجسلیٹیو اسیمبلی کی جو ممبر ہو گئے یہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں پوری پارٹی کو مونیسپل ایریا جو مونیسپل یہاں پہ ایریا دیوائیڈ کیا جاتا یہ آپ کا وارڈ ہے اور وارڈ نمبر پوری ایریا میں دیوائیڈ رہتا تو جا کے دیکھے کی کیسے یہاں پہ رول چل رہا ہے کیا یہ صحیح چل رہا ہے نہیں چیئے نیکس ہم بجاتے ہیں میٹرو پولیٹی پلاننگ کمیٹی بنتی ہے تو میٹرو پولیٹی جو کمیٹی ہوگی یہاں پی پریپیر ڈرافٹ ایک سوری پریپیر ڈرافٹ یہاں پہ ڈرافٹ تیار کرے ہر چیز کی لیچ ہمارا جو پلان کرنا ہے ہر ایک وارڈ کے اندر کیسا پلان ہوگا کیسے وارڈ کے اندر رکھ رکھ رہے گی ساری چیز روڈ مینٹی رہے گا کمیٹی کی مینور ایلیکشن جو ہوگی ریپی جیشن سچ کمیٹی سینٹل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ جو جو بھی سالی چیز یہاں پہ بلان کمیٹی کی دارہ دیکھا جائے گا تو یہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اور یہ ہمارا مونیسپریلٹی کا لیکچر اور یہ پنچائتی راج کا لیکچر یہاں پہ خطا ہوتا ہے اور بیسک چیز تھی اس کے اندر اور مونیسپریلٹی کے اندر آپ کو کیا یاد رکھنا کیسے اس کے الیکشن ہوتے ہیں اور اس کا جو تھرڈ ٹائر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھرڈ ٹائر رکھنا ہے ٹھیک اس کے اندر آپ کو مینلی یاد رکھنا ہے اس کے جو آرٹیکل سے کس آرٹیکل کے اندر گرام سبھا مینسر ہے کس آرٹیکل کے اندر کیا مینسر وہ ساتھ چیز آپ کو یہاں پہ یاد رکھ نہیں ٹھیک تو آج کا ڈسکرسن یہی پہ ہم سماغ کرتے ہیں آج تھوڑا سا چھوٹا ڈسکرسن رہا ہے اور لیکن نیکس ڈی میں ہم بہت اچھا سانٹ فول ڈسکرسن کریں